اس ویڈیو میں میں بات کروں گا سٹریس کے بارے میں اور کارٹیسول ہارمون جو کہ سٹریس ہارمون ہے ایک بہت امپورٹن پوائنٹ پہ بات کروں گا جو مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا جاننا ضروری ہے کیونکہ اکثر جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ لوگوں کا کھانا بھی ٹھیک ہے ہیلڈی ایٹنگ ہیبٹس ہیں سپلیمنٹس بھی لے رہے ہیں ایکسسائز بھی کر رہے ہیں ان سب کے باوجود فائٹ اور فلائٹ موڈ سے باہر نہیں نکل پاتے اب اگر آپ فائٹ اور فلائٹ موڈ پہ غور کریں تو اس میں جو فلائٹ ہے وہ ہے ڈر فیر کسی بات کے ہو جانے کا ڈر اور فائٹ زیادہ ایموشنل ہے اس میں غصہ شامل ہے اس میں آپوزیشن شامل ہے ان ساری سیچویشنز میں باڈی میں کارٹیسول اور ایڈرینلن ہارمون بڑے رہتے ہیں اور باڈی کا زیادہ عرصے تک اس حالت میں رہنا ہیلڈی نہیں ہے اسے گری میٹر شرنک ہونے لگتا ہے ہائمس شرنک ہوتا ہے یہ وہ گلینڈ ہے جو باڈی میں ٹی سیلز کو مینج کرتا ہے انہیں ٹرین کرتا ہے اور ٹی سیلز جسم کے مدافعتی نظام کا حصہ ہے تو سٹریس ایمیون سسٹم کو پیرالائز کر دیتی ہے مسلز کی ایٹرفی ہونے لگتی ہے مسلز شرنک ہونے لگتے ہیں ٹیسٹوسٹیرون لیول کام ہونے لگتا ہے سٹریس باڈی کی پروٹینز کو موبیلائز کر کے انہیں شگر میں تبدیل کرنے لگتی ہے کیونکہ اس میں برین یہ سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ باہر خطرہ ہے زیادہ خوراک کی ضرورت ہے اس خطرے سے نبٹنے کے لیے آسان زبان میں باڈی خود کوئی کھانے لگتی ہے باڈی کو ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ فیول چاہیے لڑنے کے لیے اور یہاں پہ باڈی کا فیول شگر ہے اب جب اتنی زیادہ شگر جسم میں اکٹھی ہو جاتی ہے تو بلڈ شگر لیول بڑھ جاتا ہے یہاں اگر کوئی شگر کھا بھی نہیں رہا اس کے باوجود شگر بڑی رہتی ہے اور یہ سب سٹریس کی وجہ سے ہو رہا ہے سٹریس ڈائجیشن کو افیٹ کرتی ہے یہ پینکریاتک انزائیمز کو شٹ ڈاؤن کر دیتی ہے جو ڈائجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں ڈائجیشن سلو ہو جاتی ہے یہ سٹامیک ایسیڈ پروڈکشن کو کام کرتی ہے جس کی وجہ سے میدے میں ہائیڈوکلوریک ایسیڈ لیول کام ہونے لگتا ہے پریسٹالسس جو پمپنگ ایکشن ہے کولن کا بڑی آنت کا وہ کھانے کو آگے نہیں دھکیل پاتا جو وجہ بنتا ہے کانسٹیپیشن کی کبز کی سٹریس نیند کو بھی متاثر کرتی ہے بس یہی سب کچھ ہوتا ہے سٹریس کی وجہ سے باقی سب تو ٹھیک ہی رہتا ہے انسان ابھی صحیح طرح سے سٹریس کو اڈائپٹ کرنے کے لیے ایوال بھی نہیں ہو پا ہے سٹریس مینجمنٹ ہماری کمزور ہے زیادہ سٹریس کو مینج کرنا ہم نے ابھی تک سیکھا ہی نہیں ہے اور اگر آپ غور کریں اس کے بارے میں سوچیں تو 99% چیزیں جو اچھی ہو رہی ہیں دن بھر میں اس پہ دھیان نہیں جاتا جو صرف 1% برا ہو رہا ہوتا ہے مائن ہمیشہ اسی طرف رہتا ہے ہماری اٹینشن فکس ہو جاتی ہے اس پوائنٹ پہ اور یہ خاص طور پر رات میں سوتے وقت ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے کیونکہ دماغ کا کام ہے سوچنا برین سٹارمنگ مسئلوں کا حل ڈھونڈنا یہاں تک تو ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے لیکن ایک فرق ہے مسئلہ حل کرنے میں اور مسئلے کے بارے میں سوچنے میں پریشان ہونے میں جسے medical terminology میں anxiety کہتے ہیں بس اسی بات کا خیال رکھنا کیونکہ مسئلے کے بارے میں پریشان ہونا اور actually اس پہ کام کرنا سیم نہیں ہے اس میں آپ کچھ کر نہیں پا رہے یہ basically indecision کی state ہے جس میں کوئی decision نہیں لیا جا رہا ہے اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے سوچا جا رہا ہے اور صرف سوچا جا رہا ہے unfortunately ہمارا mind اور subconscious بھی اسی طرح trained ہوا ہے صرف اسے ایک point پہ اپنی attention fixed کر لیتے ہیں analysis paralysis state میں چلے جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں گھر بیٹھے ہیں چھٹی والا دن یا کہیں باہر vacation پہ گئے ہیں لیکن mentally کام پہ موجود ہیں اسی سوچ بچار میں رہتے ہیں مسئلے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں یا شاید دفتر میں کام کر رہے ہیں تو چھٹی کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا جب کام کر کے گھر آ رہے ہیں تب بھی mentally کام کا سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں اصل میں یہی دو چیزیں external stress ہے اور اس stress کو لے کے ہم کیسے react کر رہے ہیں اس کے بارے میں کیسے پریشان ہو رہے ہیں اور یہ stress کیسے body کی destruction کر رہی ہے اسے تباہ کر رہی ہے میں نے پہلی کچھ اور ویڈیوز میں بھی اس پہ بات کی ہے کہ کیسے stress body میں ulcer کی وجہ بنتی ہے منیسٹی میں اضافہ کرتی ہے جس کی ورہ سے بیماری آتی ہے اس کی management کی بات کریں تو ایک بہت interesting study میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں as a solution یہ میری نظر سے گزری جسے پڑھ کے جو میری پہلی رائے اس کے بارے میں کائم ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ تو بہت آسان ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ powerful بھی ہے اس study میں ایسے لوگوں کے cortisol levels کو monitor کیا گیا جو کسی art میں involved تھے اس میں 49 لوگ شامل تھے 45 منٹ کے لئے انہوں نے کسی art پہ کام کیا کوئی جیولری بنا رہا تھا کوئی photos کھینچ رہا تھا کوئی متی کے برطن بنا رہا تھا کوئی painting یا drawing کر رہا تھا اور ان کے پہلے اور بعد کے saliva cortisol levels کو چیک کیا گیا اور یہ نوٹ کیا کہ صرف 45 منٹ کے art work کے بعد ان کے cortisol level میں اچھی خاصی کمی ہوئی ہے یہ بڑی کمال کی بات مجھے لگی کیونکہ میں نے خود کئی بار یہ notice کیا اپنے آپ میں جب بھی میں کسی art work میں involved ہوتا ہوں جیسا کہ یہ youtube videos بنانا تو میرا stress level نیچے آ جاتا ہے بہت زیادہ involved ہو جاتا ہوں اس میں آپ کی ساری attention اس طرف آ جاتی ہے کیونکہ اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار وہ exercise کر رہے ہوتے ہیں deep breathing یا meditation کر رہے ہوتے ہیں اپنا دھیان ہٹانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں problem کو push کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھار یہ کام نہیں کرتا لیکن جیسے ہی آپ کسی hobby میں involved ہو جاتے ہیں side hobby آپ کی اگر کوئی ہے تو یہ definitely help کرتی تو comment section میں ضرور لکھئے کہ آپ اپنی stress کم کرنے کے لئے کن hobbies میں involved ہیں اور اگر آپ ایسا کچھ نہیں کر رہے تو ضرور کیجئے کیونکہ یہ ایک therapy ہے اپنا خیال رکھئے آپ سے ملاقات ہوتی ہے next video میں اللہ حافظ موسیقی